موسیقی اسلام علیکم اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح پیونئر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کیا جاتا ہے اگر آپ فریلینسنگ کی دنیا میں نئے نئے ہیں یا پرانے بھی ہیں اور اگر آپ لوگوں کے پاس پیونئر کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے بکوز اس سے آپ لوگوں کی جو ارننگ ہے وہ ویڈڈراؤ کروانے میں بھی آپ کو جو آسانی ہوتی ہے دوسرے نمبر پر جب دوسرے فریلینسر آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کلائنٹس آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے آپ ان کے ساتھ پیمنٹس لے سکتے ہیں پینئر اکاؤنٹ جب آپ کریئیٹ کرتے ہیں تو آپ کا ویچول بینک جو ہے وہ یو ایس کے اندر اوپن ہو جاتا ہے اور باقاعدہ آپ کو بینک اکاؤنٹ نمبر ملتا ہے جو کہ آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ انوائسیز بھی کر سکتے ہیں اس پرٹیکلر ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے سائن اپ کو کرنا ہے ریجسٹریشن کا پروسس کیا ہوگا اور آنے والی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے انواسیز سینڈ کرنی ہے پیسے کیسے ٹرانسفر کرنے ہیں ٹپس اور ٹرکس بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گا سو لیٹس کے ساتھ سٹاٹیڈ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم پینئر کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں پینئر بیسیکلی آپ کے پاس ایک ایسا بینک ہے جو کہ ویچول ہے اور یونائٹڈ سٹیٹس کا ہے اور اس میں اگر آپ لوگوں نے اپنی پیمنٹس مگوانی ہو جیسے فائیور کے اوپر سے پیمنٹ مگوانی ہے اپورک سے پیمنٹ مگوانی ہے یا پھر ڈریکٹ اگر آپ نے کسی کلائنٹ سے پیمنٹ مگوانی ہو تو آپ پینئر کا استعمال کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر ریجسٹر کے اکاؤنٹ بٹن پر کلک کرنا ہے اور ریجسٹر بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس نیکس جو فارم آئے گا اس میں آپ نے کچھ ڈیٹیل اس طرح سے دینی ہے سو سب سے پہلے آپ کو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پینئر کی ضرورت کیوں ہے سو اس فارم میں ہم چوز کریں گے فریلانس سرویسز پروائیڈر اور ایس ایم بیزنس سمال تو میڈیم بیزنس سو اس میں کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر نیکس دیکھ رہے ہیں لیٹس فائنڈ دی رائٹ اکاؤنٹ فور یو گیٹ پیڈ بائی انٹرنیشنل کلائنٹ اور فریلانس مارکیٹ پلیسز سو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں نیکس آپ کو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو منتلی بیسیز پر کتنی پیمنٹ سائیں گی کتنی اماؤنٹ سائیں گی سو میں یہاں پر لیس دن تین تھاؤزن چیز کر لیتا ہوں آپ کی مرضی ہے جو بھی اماؤنٹ چیز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ پوچھ رہا ہے کہ فریلانس ایجنسی اور سرویسز پروائیڈرز گیٹنگ پیڈ بائی کلائنٹس اور ویار مارکیٹ بلیسز سو یہاں پر یہ جو ڈیٹیلز ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ والے فیچرز ہیں ریجسٹر کے بٹن پر کلک کریں گے تو نیکس ہم سے یہ ریجسٹریشن کا پروسس پوچھے گا نیکس ہمارے پاس یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنا فرس نیم last name, email address اور date of birth پروائیڈ کریں گے سو یہاں پر میں فرس نیم جو ہے وہ انپوٹ کرتا ہوں اس کے بعد last name انپوٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر email پروائیڈ کرتا ہوں جو کہ یہاں پر مجھے انپوٹ کرنی ہے اس کے بعد میں نے اپنی email بھی ری انٹر کر دی ہے اور اس کے بعد مجھے date of birth انپوٹ کرنی ہے اور date of birth جو ہے وہ آپ انپوٹ کریں گے بالکل exact جو آپ کے پاس card کے اوپر ہے the reason being کہ کارڈ لیٹرون ہمارے پاس ویریفکیشن کے لیے بھی استعمال ہوگا سو یہاں پر ہم اپنی date of birth انپوٹ کریں گے اور next کے بٹن پر کلک کر دیں گے next پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ سے یہ next details پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کی country street and number آپ نے exact وہی information دینی ہے جو آپ کے پاس card کے اوپر visible ہے the reason being کے otherwise آپ کی ویریفکیشن ہے اس میں problem آ سکتا ہے so street number میں میں یہاں پر ساری ڈیٹیلز انپوٹ کر رہا ہوں اور ہم پھر next سلتے ہیں یہاں پر ہم اپنی city کا name انپوٹ کریں گے اور اپنا zip code انپوٹ کر دیں گے ادھر آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے موبائل نمبر آپ کا exact ہونا چاہیے اور make sure کریں کہ اس کے اوپر آپ نے نیٹ ورک چینج نہ کروایا ہو otherwise اس پر SMS کی problem آ سکتی ہے for example کچھ لوگ جو جیز کا نمبر یوز کر رہے ہوتے ہیں but انہوں نے shift zonk پر کروایا ہوتا ہے اور zonk کا نمبر یوز کر رہے ہوتے ہیں یا جیز پر کروایا ہے and so on تو اپنا نیٹ ورک چینج کروایا ہے تو کوشش کریں وہ نمبر یوز نہ کریں because اس میں آپ کو verification SMS آنے میں پرابلم آ سکتی ہے جیسے ہی آپ اپنا نمبر انپوٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر option آ رہا ہے کہ send code send code کریں گے تو آپ کے phone نمبر پر کوڈ آئے گا جو کہ آپ کو یہاں پر انپوٹ کرنا ہوگا اس طرح سے آپ کا phone نمبر وغیرہ ہو سکے گا یہاں پر ہم نے اپنا code بھی انپوٹ کر لیا ہے اور اگر ہم next پر کلک کریں گے تو نیکس ہمارے پاس ہمارے پاس ایک پیج ہو جائے گا جو کہ security details کے رلیٹی ہے جس میں آپ پاسورڈ وغیرہ انپوٹ کریں گے سکیورٹی کوسن انپوٹ کریں گے اور یہ ووالی انفرمیشن ہے جو آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ لوس نہیں کرنی ادر وائز آپ کا جو اکاونت ہے وہ لوس ہو سکتا ہے آپ پاس آپ راکھنا آپ کے راکھنا یہ ڈیٹیلز آپ کے راکھنا کی پاس چیز پاس ڈیٹیلز راکھنا ڈیٹیپ راکھنا ڈیٹیپ پاسپورٹ کی راکھنا پاس نیشنل ڈیٹی چھوز کرنے کے بعد میں ڈیٹی پاس پس 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 کو کس قسم کا اکاؤنٹ بنانا ہے بزنس اکاؤنٹ بنانا ہے یا پرسنل اکاؤنٹ سو یہاں پر اگر ہم بزنس اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ سے یہ نیکس پوچھ رہا ہے کہ you can only add a company bank account that belongs to you بل بزنس اکاؤنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر بزنس اکاؤنٹ ہے بینک اکاؤنٹ ہے تو وہ ہی آپ اٹیج کر سکیں گے اگر پرسنل اکاؤنٹ ہے تو آپ کوئی بھی بینک اکاؤنٹ اٹیج کر سکتے ہیں تو ہم پرسنل اکاؤنٹ بنائیں گے یہاں پر نیکس ہمارے پاس یہ پوچھ رہا ہے بینک کنٹری کرنسی اس کے الاوہ ہمارے سے پوچھ رہا ہے یہ بینک اکاؤنٹ ریجیسٹریشن گائیڈ بینک نیم پوچھ رہا ہے آئی بین پوچھ رہا ہے اور یہ ساری انفرمیشن ہمیں انپوٹ کرنی ہے اور انپوٹ کرنے کے بعد ہم نیکس جا سکتے ہیں تو یہ نیکس میں یہاں پر اپنے بینک کا آئی بین نمبر انپوٹ کروں گا تاکہ یہاں پر ہمارے پاس پیمنٹس آ سکے ہیں یہاں پر میں نے اپنے بینک کی ڈیٹیلز بھی انپوٹ کر دیا اور اب ہمیں یہ سمیٹ کرنا ہوگا اس سے پہلے ہمیں یہ آئی ایگری والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے دونوں کے اوپر ٹمزین کنڈیشن اور ان کی پرائیویسی پولیسی ایکسپ کرنی ہے پرائیسنگ این فیس انفرمیشن ہمیں یہ اس کے بعد ہم سمیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے پلیس فلین دی ویلیڈ آئی بین نمبر تو یہ آپ کو میک شور کرنا ہے کہ یہ غلط نہ ہو سو یہاں پر نیکس ہمارے پاس سکرین آگئی ہے کانگریزلیشن اور یہاں پر یہ جو ڈیٹیلز ہمیں شور کروا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یور پینر اکاونٹ اپلیکیشن ایس بین سمیٹ سکسیسفلی ان لید اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وانٹ اپنیر کارڈ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس بٹن پر کلک کریں جیسے ہی ہمارے پاس اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایک ایمیل آجائے گے جس میں ہمارے پاس پتا چل جائے گا کہ ہمارا جو اکاونٹ ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے اوکے اس وقت میں اپنے ان باکس میں آگیا ہوں اور یہاں پر فرسٹ ایمیل جو پینر کی طرف آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اکاونٹ ہے وہ انڈر پروسس ہے اور 3 بزنس ایس کے اندر یہ کلیئر ہو جائے گا اور نیکس ایمیل ہے پلیز ویریفائی یور ایمیل ایڈریس تو یہاں پر ہم ویریفائی ایمیل ایڈریس کے اوپر کلک کریں گے تاکہ ہمارے پاس یہ ایمیل وہ بھی ویریفائی ہو جائے سو یہاں پر ایمیسج آ رہا ہے تینکیو سکسیسول ویریفائی ڈیو ایمیل اور اب ہمیں تین دن ویٹ کرنا ہوگا اس اکاونٹ کو اپرووال کے لیے آرائٹ سو ایز یو کین سی ہمارے پاس جو پینیر کی ایمیل وہ آگئی ہے اور یہ کچھ اس طرح سے ایمیل ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لاغن کریں اور اپنے فنڈز ایکسس کر سکتے ہیں تو میں نے آلیڈی پینیر پر لاغن کر لیا ہے اور لاغن کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ سکرین شو ہو رہی ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اگر اپنا اکاونٹ کنٹینی ہو رکھنا ہے تو آپ کو 2 step authentication یا security settings اپ ڈیٹ کرنی پڑے گی ہم اپ ڈیٹ او کی بتن پر کلک کریں اور نیکس میں ہم یہاں پر جو بھی انفرمیشن یہ پوچھیں گے ہم وہ انٹر کریں گے تو میرا سیشن دوبارہ سے مجھے لاغن کرنا بڑھ رہا ہے اور دوبارہ لاغن کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اپ ڈیٹ او کی بتن پر کلک کریں گے اپ ڈیٹ او کی بتن پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ سب سے پہلے کیا ہوں یہ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ ضرمات اس کے ساتھ کے ساتھ کرنا ہوں اس کے ساتھ کے لئے سے چیدا ہے یا آپ کو پھر اکاؤنٹ ریکاوری میں پرابلم ہو جائے گی جیسے میں ایک ایک ایمیل سینڈ کر گی ہے اس ایمیل میں ہمارے پاس ایک کوڈ آیا ہوگا جو ہمیں یہاں پر انپوٹ کرنا ہوگا تو چینجز آر سیوڈ اور اب ہم دن کے بٹن پر کلک کریں گے دن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس کلک کریں گے اور اب ہمارے پاس جو اکاؤنٹ ہے وہ سکسیسفلی کریئٹ ہو گیا اس اکاؤنٹ کو ہم فائیور کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اپور کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں جس اکاؤنٹ کے ساتھ بھی اٹیج کرنا چاہتے ہیں سو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے پیونیر کا اکاؤنٹ کریئٹ کیا جاتا ہے اور سائن اپ کیسے کیا جاتا ہے ای ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگیا تو پلیز لائک کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بکاوز فریلینسنگ کے ریلیٹڈ اور ڈیویلیمنٹ کے ریلیٹڈ میں بہت زیادہ کانٹنٹ لے کے آتا ہوں جو کہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپول ہونے والا ہے سو میک شور تو شیئر ایٹ ویڈیور فرینڈز ایس ویڈیو اور ایسی ویڈیوری میں بہت زیادہ کانٹنٹر